کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی بھارتی فوج اور نرندر مودی کی حکومت نے بہت کوشش کی کہ یہ خبر لیک نہ ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے یقیناً آپ لوگ چین کی حالیہ کروائی کے بارے میں سن کر اب تک ہونے والے بھارتی علاقوں پر قبضے کو پھول جائیں گے کیونکہ چین نے بھارت کے سب سے اہم بیس اور بڑی فوجی علاقے پر فوجیں اتار دی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ چینیز فوج نے بھارتی فوج کو علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر کے پیٹرولنگ سے بھی روپ دیا ہے چینہ نے سو تھرٹی جنگی تیاری بھی میتان میں اتار دی ہیں چین نے بھارت کے کون سے اہم ترین بیس اور فوجی علاقے میں فوجیں اتاری ہیں یہ علاقہ اتنا اہم کیوں ہے اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی لیکن ایک اور خبر کے مطابق چین نے بھارت کو کوئی موقع فراہم نہ کرنے کی حکمت عملی بناتے ہوئے اس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام کو بھی بھارتی بارڈر پر نصب کر دیا ہے جس کے بعد بھارتی جرنیلوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکے دوسری جانب نرندر موڈی نے ہر چیز ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر جبکہ بھارتی ائر فورس کے چیف آف ائر سٹاف نے چائنا کو دھمکی دیتے ہوئے وارننگ جاری کی ہے کہ ہم مرنے والوں کی ہلاکت زائر نہیں ہونے دیں گے ہم بالکل تیار ہیں بھارتی ائر چیف نے مزید کیا کہا؟ کیا بھارت واقعی چین پر جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو کیا بھارت اس قابل ہے کہ چین کو شکست دے سکے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو گوش گزار کرنے سے قبل آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال اور اس سے خطے پر پڑھنے والے اثرات سے باخبر رہ سکے ناظرین اگرامی چائنہ نے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھارت پر دھاوا بول دیا ہے درحقیقت چین نے لڈاک پیانگسو جھیل اور وادی گلوان کے بعد بھارت کے سب سے بڑے بیس اور اہم فوجی ایریا یعنی ڈی بی او پر قبضہ کرنے کے لیے چینی فوجیں اتاری جا چکی ہیں یوں چائنہ نے ڈی بی او یعنی دولت بیگ اولڈی روڈ پر نیا جنگی محاذ کھولتے ہوئے بھارتی فوجیوں کا جینا حرام کر دیا ہے جس سے ناصر وزیراعظم نرندر مودی کا مکروح چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے بلکہ ان کے ہوش بھی ٹھکانے آگئے ہیں جبکہ دوسری جانے بلندو بانک دعوے کرنے والی نام نہاد بھارتی فوج کی دفاعی طور پر نہ اہلی کا یہ حال ہے کہ چینی فوج کی یک لخش یلگار سے بھارتی فوج کی صفوں میں بھگدر مچ گئی اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھا گیا اگر میں یہ کہوں کہ جنگ کے شوقین نرندر مودی کو چین نے لوہے کے چنے چوانے پر مجبور کر دیا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا بھارتی میڈیا کے تمام چینلز نے جو بات دبانے کی کوشش کی وہ دراصل کچھ یوں ہے کہ فارمر کیابنٹ منسٹر اور لداخ میں کانگریس کے موجودہ پریزینٹ نے تمام میڈیا چینلز کو بھولایا اور کہا کہ ڈی بیو سیکٹر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈوکلام کی طرح لداخ، حدیہ گلوان اور اب ڈی بیو بھی ہمیشہ کے لیے بھارت کے ہاتھ سے چلا جائے اس لیے بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ سب کو اعتماد میں لے کر چائنہ کے خلاف کاروائی کرے لیکن مودی کے ہاتھوں بکے میڈیا چینلز نے یہ بات کسی چینل پر بھی نہ چلائے کیونکہ مودی بھارتی عوام کو سج سے دور رکھنا چاہتا ہے واضح ہے کہ یہ وہی سیکٹر ہے جو کراکروم ہائیوے کو ملاتا ہے ڈی بیو سیکٹر اتنا اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ انڈیا کی ملٹری بیس ہے اور اس کے بلکل سامنے کشمیر اور ساتھ میں سیاچن اور کارگل موجود ہے یہی وہ ایریا ہے جس پر چائنہ مکمل قبضہ کرنے کے بعد انڈیا کے سیاچن پر قبضہ کر کے بھارت کو کشمیر سے کارتے گا یوں انشاءاللہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے گا چائنہ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں اپنے سو تھرٹی جنگی تیارے بھی تائنات کر دیے ہیں تاکہ بھارت نہ تو جوابی کاروائی کر سکے اور نہ ہی بھارتی فوج کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنے کا موقع دیا جائے ناظرین اگرامی نرندر مودی نے نازک صورتحال کو بھامتے ہوئے بھارت کی تمام مسلح افواج کو کئی دنوں سے ہائی الٹ جاری کیا ہوا ہے جس کے بعد بھارت کی تمام مسلح افواج نے جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں بھارتی فضائیہ نے چائنہ کو مو توڑ جواب دینے اور چائنہ کے سو تھرٹی جنگی تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف اینین سو تھری جنگی تیارے میدان میں اتار دیے ہیں بلکہ بھارت مگ ٹوئنٹی نائن میراج ٹو تھاؤزنٹ چینوک جنگی ہیلیکاپٹرز اور بہت سے جاسوس تیارے بھی میدان میں لے آیا ہے جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے نہ صرف چین کو للکار دیا ہے بلکہ بھارتی ائر چیف نے جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کو یاد کرتے ہوئے چین کو وارننگ دے دی ہے انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ہلاکتوں کو زائر نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم امن و سلامتی سے سبھی معاملوں کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چین کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جہریت کا جواب دینے کے لیے ہماری فوج پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے تمام علاقے چینی فوج سے واپس لینے کے لیے تیاریاں مکمل کر چکے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت ممکنہ طور پر چین پر حملہ کر سکتا ہے لیکن چین کی ذہانت کے کیا کہنے آپ لوگ یہ جان کر چینیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چین بھارت کی جانب سے جوابی کاروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی ناقابل تسخیر دفاعی حکمت عملی ترتیب دے چکا ہے یعنی اگر بھارت اپنے جنگی تیاروں یا پھر بیلسٹک میزائل کے ذریعے چین پر حملہ کرتا ہے تو چائنہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے بلکہ آپ لوگ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ حملہ کرنے سے الٹرا بھارت کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ چین نے لداخ میں دنیا کا بہترین فضائی دفاعی سسٹم یعنی ایس فور ہنڈرڈ تائنات کر دیا ہے یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ بھارتی جرنیلوں کے بھی چیخیں نکل گئیں جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ بھارت کے سابقہ میجر جنرل بکشی نے بھارتی افواج کو چین پر حملہ کرنے سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین پر بھروسہ مت کرنا چین ہمیں بری طرح دھوکہ دینے کی کوش کر رہا ہے لہٰذا اگر بھارت نے چین پر حملہ کر دیا تو چین ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی سسٹم کی مدد سے نہ صرف بھارت کے جنگی تیارے مار گرائے گا بلکہ بیلسٹک میزائلوں کو بھی دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوسٹ کر دے گا جس کے بعد چین کو بھارت پر تباکن جوابی کاروائی کا بہترین جواز مل جائے گا اور یوں بھارت کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی واضح رہے کہ یہ وہی دفاعی سسٹم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بھارت روس کی مسلسل منتیں ترلے کر رہا ہے کیونکہ بھارت اس دفاعی سسٹم کو جلد سے جلد حاصل کر کے پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے وزر دفاع راجنات سنگھ نے حالیہ دنوں میں ہنگامی بنیادوں پر روس کا دورہ کرتے ہوئے روس سے ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی سسٹم کے علاوہ بہت سے دوسرے جنگی تیاروں کی جلد از جلد ڈلیوری پر بات چیت کی جس کا مقصد بھارتی دفاع کو مضبوط بنانا تھا دوستو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ چین تو پہلے ہی بھارت کو گردن سے دبوچے کھڑا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی نہ کسی نئے علاقے پر قبضہ کرتے چلے جا رہا ہے جبکہ بھارت کی جانب سے خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ چین کے ساتھ نمٹے تو آخر کس طرح نمٹے اب اگر بھارت نے خاموشی توڑتے ہوئے جنگی تیارے بارڈر پر بھیجے ہی تھے تو بھارت کے جرنیلوں نے بھارتی افواج کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ چین ایس فور انڈرڈ فضائی دفاعی سسٹم نصب کر چکا ہے لہٰذا چین پر کسی بھی طرح کی فوجی کاروائی کرنا اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مارنے کے مترادف ہے اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کو کیسے جواب دے بھارت کے لیے چین کے خلاف فوجی کاروائی بہت بڑا رسک ہے کیونکہ دونوں ممالک جہوری طاقت کے حامل ہیں فوجی کاروائی کی صورت میں کشیدگی بڑھے گی کشیدگی بڑھنے کی صورت میں بھارت چین سے جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ تو بھارت پاس مضبوط دفاعی نظام موجود ہے اور نہ ہی بھارت کے پاس اتنا اسلیہ ہے کہ وہ کئی دن تک چین سے جنگ لڑ سکے جبکہ چائنہ ان تمام چیزوں سے مالا مال ہے یہی وجہ ہے کہ چین نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے نیا تنازعہ کھڑا کیا تو انیس سو باسٹ سے زیادہ رسوہ کر دیں گے چینی اکبار گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ مودی سخت بیانات دے کر محض انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی صورتحال کو تھنڈا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے وگرنا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی بخو بھی جانتے ہیں کہ وہ چین سے جنگ لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے بارال دوستو بھارت اور چین دونوں کی جانب سے سو تھرٹی جنگی تیارے ایک دوسرے پر کہر ڈھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ دونوں جنگی تیاروں میں سے کون سا جنگی تیارہ دوسرے پر سبقت لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بھی ان دونوں جنگی تیاروں کے درمیان معازنے کی ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا کر آپ کے گوش گزار کی جا سکے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سا خیال رکھئے اللہ نگے بان انجھ ملے PAD ملے PAD ملے PAD